اسلام علیکم ویورپس ویلکم تو سفیان موٹرنگ تو آج ہم آپ کے لئے ایک اور ایسی الیکٹرک گاڑی کی ریویو لے کر آئے ہیں جو کہ آئی تینک تھوڑی سی بجٹ فرنڈی بھی آ رہی ہے اور پرائیس بھی آپ کے ساتھ اس گاڑی کی شیئر کریں گے یہ ہے وولٹ کبنی کا الیکٹرک گاڑی جو کہ چینیز امپورٹ ہے اور یہ گاڑی جو اس وقت بی ایف ایس کے اون کرتی ہے اگر ہم اس گاڑی کی بات کریں تو یہ چھوٹی سائز میں ہے اگر ہم اس کے مارکٹ میں جو کمپیٹیٹرز ہیں گی گی ای وی اور بہت سے گاڑیاں آئی وی ہیں تو یہ جو ہے اس وقت بی ایف ایس کے اون کر رہی ہے اس کے اگر ہم بیٹری پیک کی بات کریں تو اس میں سکسٹین پوانٹ پائیو کلو وارٹ کی بیٹری ہے اگر ہم اس کی رینج کی بات کریں تو اس کی رینج جو ہے وہ جو کمی کلیم کرتی ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ہے لیکن ویداؤٹ ایسی اگر آپ ایسی کے ساتھ اس کو چلائیں گے تو یہ تقریباً ون ہنڈرڈ تیرٹی کلو میٹر اس کی رینج ہے اگر ہم گاڑی کی اوورال باڈی کی بات کریں تو اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ساری باڈی جو ہے پلاسٹک کی ہے جو کہ فائبر ہے باقی اس کا روف جو ہے یہ سٹیل میں آئی ہے الومینیم میں اور باقی جو ہے پلاسٹک میں اگر ہم فرنٹ میں بات کریں تو فرنٹ سے کافی فیچوریسٹک لوگ پروائیڈ کرتی ہے جو کہ اس کے گرل جو ہے وہ سائن کرتی ہے کہ بلکو فیچوریسٹک ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہیلوجین بلک کے اندر سیمپل لائٹس بلیک سموک کے اندر دی گئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہنی کوم میش گرل آ جاتا ہے اور یہاں پہ ورلڈ کی جو لوگو ہے بیجنگ ہے اس میں سنگل وائپر آتا ہے کیونکہ گاڑی جو ہے وہ کافی چھوٹی ہے تو اس وجہ سے اس میں سنگ یہ سارے جو ہے یہ پلاسٹک کے ہیں اور الائی ویلز ہمارے پاس جو ہے تیرٹین انچز کے آ رہے ہیں سائیڈ میررز کے اندر ہمارے پاس انڈیکیشن لائٹس آ جاتی ہیں اگر ہم یہاں پہ آ جائیں تو یہاں پہ ہمارے پاس شارپ پین انٹینہ آ جاتا ہے البتہ ریر پروفائل سے یہ گاڑی کافی خوبصورت ڈائنیمک لوگ پروائیڈ کرتی ہے اگر ہم اس گاڑی کے لائٹس کی بات کریں تو لائٹس اس کی جو ہے ہماری جو پرانی ڈائیٹ سپور ہے میرہ آتی تھی اسی طرح اس کے لائٹس لوگ ہیں اور کافی خوبصورت لوگ ہیں اس گاڑی کی ریر پر بمپر میں ہمارے پاس اس کے جو ہے فوگ لائٹس آ جاتے ہیں اور ریورس ایک کی لائٹس ہے جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پر ہمیں مل جاتا ہے اس کی جو بیج ہے نام اس کا وولٹ من کار ہے یعنی آپ اس کو مینی کار کہہ سکتے ہیں لیکن من کار اس کی جو ہے بیجنگ ہے ہمارے پاس یہاں پر سنار سنسرز مل جاتے ہیں ریئر ویو کیمرہ آ جاتا ہے ٹاپ روٹ پر ہمارے پاس اس کے لیڈی میں ہائی موٹر سٹوپک بریک لائم آ جاتا ہے اب چلتے ہیں گاڑی کی اس کے ٹرنگ کی طرف تو ٹرنگ جو ہے اس کا الیکٹرونیکلی ہے جو کہ پاورڈ وہاں سے اوپن ہوتی ہے اور یہاں پہ شاکس بھی گئی ہے بوٹس پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس کی جو ہے بیٹری چارجر آ جاتا ہے اور اگر ہم یہاں پہ آ جائیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کی جو ہے یہ جگہ بالکل فکسٹ ہے یہاں پہ آپ کو چائلٹ آئیسو فکس لوگز مل جاتا ہے باقی اس کے سیٹ جو ہے وہ یہاں سے آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو یہاں سے کچھیں گے تو یہ فولڈ ہو جائے گی اب چلتے ہیں اس کے انٹیئر کی طرف تو گاڑی کے اگر ہم اس کے انٹیئر کی بات کریں تو انٹیئر ہمارے پاس جو ہے اس میں ٹو ٹون کلر میں ہے ٹیفیٹا وائٹ جو کی کریم وائٹ ویڈ اورنج براؤن انٹیئر میں دی گئی ہے جو کہ کافی خوبصورت ان لگشری لوگ پروائیڈ کرتی ہے قولٹی کے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا کمپرمائز کیا ہے قولٹی زیادہ بہتر نہیں ہے ہنڈر پرسن نہیں ہے لیکن نارملی ہے ایٹی پرسنٹ قولٹی اس کی نارمل ہے یہاں پہ ہمارے پاس سیڈ وینڈوز سیڈ میررز کے کنٹرولز دی گئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس کے لائٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں سپورٹ موڈ کا بٹن ہے اور ریئر ٹرنگ اوپنر ہے تو آئیے گاڑی جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ الیکٹرک ہے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سٹارٹ ہو گئی ہے یا نہیں باقی اگر ہم اس کے بات کریں سٹیرنگ ویڈیس کا بالکل ایک نارمل بیس ویڈینٹ جیسا ہی ہے بالکل سمپل ہے تو گاڑی کے اگر ہم اس کے یہاں پہ بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ انفوٹینمنٹ سسٹم آج جاتا ہے جو کہ اس کے سپیڈو میٹر کے ساتھ ایک ہی ٹیبلٹ پوم میں ہے اور جس میں ٹی ایف ٹی سکرین یوز کی گئی ہے اور گرافکس کچھ خاص بہتر نہیں ہے لیکن نارمل ہے کیونکہ اس گاڑی کی پرائز جو ہے وہ اس وقت مارکٹ کے لحاظ سے توڑی سی کم ہے اور اس میں اگر ہم بات کریں تو اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا گیج کلسٹر آجاتا ہے اس میں ابھی بھی یہ شو کر رہی ہے کہ 166 کلومیٹر اس کی رینج ہے بیٹری اس پہ ابھی بھی 81% چارج ہے اور اس میں سارے بیٹری وولٹ اور سارے کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے یہ شو کرتی ہے اس میں ٹائم ہمیں مل جاتا ہے ڈیجیٹل میٹر ہے یہاں سے اس کی گیرز چینج ہوتے ہیں اس میں ایک ہی ڈرائیو موڈ ہے اور ڈرائیو موڈ کے ساتھ نارمل ایکو چلتی ہے اور پھر اگر ہم اس کو سپورٹ میں شیفٹ کریں گے تو یہ سپورٹ میں شیفٹ ہو جائے گی اگر ہم اس کے بات کریں یہاں پہ ہمارے پاس ڈیمنگ ڈیو میررر ہے نارمل اس کے رووف لائٹس ہے اور اس کے علاوہ اسی وینڈ یہ والا سیٹ نہیں ہو سکتا یہ بالکل فکس ہے یہ فکس ہو سکتے ہیں یہاں پہ اسی کو جو ہے اس کے بٹن کو فین بٹن کو یہاں سے پریس کریں گے تو یہ ہائی اینڈ لو ہوگا کیونکہ میٹر میں شون ہی کرتی کہ یہاں پہ ایک سو دیس والٹ کا ساکٹ مل جاتا ہے یہ گلاس ہولڈر ہے مینویل ہینڈ بریک ہے البتہ اس کی جو لیڈر سٹیچنگ ہے وہ کافی زبردست ہے اس کی کالٹی اچھی ہے باقی رووف میں جو ہے وہ بھی کیمل وائٹ کلر میں ہیں کافی خوبصورت انٹیئر ہے اس کا یہاں پہ ہمارے پاس ایک لاؤ گوکس آ جاتا ہے تو گاڑی کی اگر ہم اس کے ریئر کیبن کی طرف آ جائیں تو اس میں دو ایڈلٹ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں تین بندے بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر کمپرمائز کریں ہیڈ روم بھی اچھا ہے فائف نائن ہائٹ کے حساب سے کافی زبردست ہے سکس ہائٹ پہلی بھی جو ہے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں لائگ روم بھی اس کا کافی اچھا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک پاکٹ آ جاتا ہے ریئر پاورڈ وینڈو آ جاتی ہے اور یہاں پہ توڑی سی یہ ہینڈل ہے اور سپیکر کی پلیسمنٹ دی گئی ہے لائک ان لائک ہے یہاں پہ اور دور ہینڈل دیا گیا ہے اور ریئر کے لیے ہمارے پاس ایک گلاس ہولڈر بھی دیا گیا ہے تو اگر ہم اب آج ہیں اس کے پرند میں اس کے ہوت کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اس وقت جو ہے اس کا یہ بھی آپ ریموو کر سکتے ہیں اور بیٹری جس طرح میں نے بتا ہے سکسٹین پوائنٹ پائپ کلو وارڈ کی بیٹری ہے اس اس وقت سٹارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خالی ہے ایک ہی موٹر اس کو اسیسٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے ہمارے پاس وائپر واشرز کے جو ہے وہ مل جاتی ہے کافی بیسک ہے یہ تھی اس گاڑی کی کمپلیٹ ووک آرون اب آ جاتے ہیں اس کی جو مل پرائس پر تو پرائس اس کی کمپلی نے کلم کہ پہلی جو تھی یہ پورٹی پلس تھی اب جو ہے یہ ترٹی ایٹ لائک ٹفٹی تاؤزنڈ پہ آ گئی ہے اور اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں مجھے کورس کرتے ہیں کہ گاڑی انسٹالمنٹ پہ ہمیں مل سکتے ہیں تو جی ہاں یہ گاڑی جو ہے اس وقت اویلیبل ہے فرنس پہ شاور موٹرز پہ اور انہوں نے جو ہے ان کے لیے انسٹالمنٹ پلین بھی جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے جس میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 50% ڈاؤن پیمنٹ آپ کریں گے باقی ون یئر انسٹالمنٹ پلیننگ ہے وہ پھر جو ہے آپ کو سکین پہ شو ہو رہا ہوگا تو وہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو سکین پہ اس وقت شو ہو رہے ہوں گا اور آپ ان سے ڈاریک کانٹیک کر سکتے ہیں اور اپنی لیے ڈیل بنا سکتے ہیں کہ اس میں پر مند آئی تنگ ون لیک سکسٹی تاؤزنڈ آتے ہیں تو یہ تھی کمپلیڈ واک آراؤنڈ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں انسانا نیکسی زمیننگ یا لاظتے ہیں